آج میں نے اس روٹی میکب میں بنائی ہے روٹی اور یار ایسی کمال روٹی بنی ہے گھی والے پراتے تو ایسے صبردست بنے آنا کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں یار آگے میں پوری ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس کب سے ہے کہاں سی آیا کب کا آیا اور یہ کہاں پڑا ہوا تھا یہ میں نے کیوں نہیں کالا ہے سارا کچھ آر کی ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ بھی یہ کر لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں اچھا جی تو یہاں پر ہے صبح کا ٹائم اور میں نے یہاں پر ہاف لیمن لیا ہے اور اس کے علاوہ جوانا ون ٹی سپون ٹیبل سپون کے لیے آپ جو شیئر سیڈز ہوتے ہیں وہ لیئے اور ان کو پانی میں مکس کر کے پی لیا ہے ناشتہ آپ میں کروں گی دس بجے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور ویلکم بیک ٹو رہا در ویڈیو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور پیل کریس سے ہوں گے چینل پر نیو ہے پہلی بار آئے ہیں تو کارلی میرے چینل کو سبسکراب بھی کر دیں اور سب سے زیادہ جانا آج کار مجھے بیوز کی ضرورت ہے بیوز نہیں ہوتے نا تو ڈالر نہیں ہوتے بندے نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ بیوز مجھے چاہیے بہت سارے لوگ جلدی سے آجائیں اور میری ویڈیوز کو دیکھ لیں آپ لوگ کا بہت شکریہ بہت مہربانی ہے اور جناب آج کا بلانگ شروع ہو چکا ہے بچے سکول جا چکے ہیں دس بچ چکے ہیں پورے دس بچ چکے ہیں اور جناب یہاں پر جا رہا کیا کہتے ہیں ایک آہ سسٹر نے جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ سنڈ کی ہے آہ راشن جو میں نے کل ویڈیو لگائی تھی نا اس کے لیے راشن لے کے دینے کے لیے تو میں وہ لینے مطلب وہ اتنی تو نہیں ہے کہ بہت سارا راشن آجائے لیکن یہ ہے کہ ان کا بہت شکریہ بہت مہربانی پاکستان سے ہی ہے وہ انہوں نے اپنی ہستی کے مطابق توفیق کے مطابق انہوں نے بھیجا ہے کہ اس میں آٹھ ہے چینی اور صرف گھی جو ہے نا یہ تین چیزیں آپ لے کے دے ہیں تو یہ کوسٹ میں نے کل لگائی تھی ایک ویڈیو میں مطلب کل کی ویڈیو میں میں نے بولا تھا کہ ایک فیملی حفظ قرآن اور ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے دو عورتیں ہیں یعنی کہ ماں بیٹی ہو رہ گئے دو چار بچے ان کے چھوٹے مطلب ماں کے مزید شادی شودہ بیٹی ہے شوکر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی ہے تو چلے چلتے ہیں وہ چیزیں ان کو لے کے دیکھ آتے ہیں اور اس کے اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہو ہے کہ فاتما صبح سکول لیاتے وقت اپنا وہ جو پاؤچ ہوتا ہے جس میں پینسل ریزر شاپنر وہ دری چھوڑ گئی ہے تو پتنی اب کیسے مانگ رہی ہوگی کس سے مانگ رہی ہوگی وہ تو مانگ سی ہی نہیں ہے وہ تو چیز کسی سے لیتی ہی نہیں ہے پتنی اب کیسے اس نے کہا ہوگا کسی کو تو میں نے سوچاس کو وہ بھی پکڑا دیتے ہیں نا تو وہ بائک پہ رکھ دیا ہے تو چلے اب ہم بھی نکلتے ہیں اور بس جاتے ہیں اور آتے ہیں دوبہ تیز ہے ابھی بھی نا بہتے دوبہ اس سے پہلے جو ہے نا مجھے بینک بھی جانا ہے وہاں سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ میں نے اپنا کاؤنٹ کھلوایا ہے کیونکہ میزان بینک میں جو ہے نا بہت زیادہ کٹ ہوتی ہو جاتی ہے جب پیمنٹ آتی ہے نا میری تو چیک کرتے ہیں ادھر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو وہ میسیج آیا ان کا کہ چیک بک ریڈی ہے تو آپ آ کے لے جائیں پتنی ایٹی ایم کارڈ آیا ہے کہ نہیں آیا چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور اگر ریڈی ہو گئی ہے تو لے لیتے ہیں نا بینک میں جو ہے نا اور بچوں کے سکول میں جا کے مجھے اتنی نیند آتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یار بتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن مجھے بہت نیند آ رہی تھی یہاں پہ دوپ بہت زیادہ ہے بھئی دوپ بہت زیادہ ہے پندرہ دیس پالا دو گٹو آٹے کے دے دیں پندرہ کلوالے اور چینی کا گٹو کس طرح نو ہزار پچاس ہم تیسے گانا ہے یہ ڈیس کلو چینی کا دے دیں ڈیس کلو چینی ڈیس کلو چینی ڈیس کلو چینی دیں اور چیزار ملکتو ہزار کھو گیا اس کے علاوہ ڈین کی سا دے رہے ہیں سستا ڈین جو سب سے ہے کوئی ڈیس کلو چینی چار سو تیس کھا چار سو تیس کھا تو دس کلو کتنے کا بنے گا ڈیس کلو چینی ڈیس کلو Orda ڈیس کھا ٹو تیس کھا ڈیس کھا ڈیس کلو چینی سو ڈیس کھا اور ڈیسی کریں ٹو چینی سو ڈین کی feasible موسیقی چلیں دی یہ سمان ان کو دے دیا اور یہ ان کا گھارہ یہاں پر اوپر جانا ہے چلو اوپر چلو اچھا یہاں پر میں نے اس فیملی کو راشن پوشا دیا تھا جو کہ حافظ قرآن فیملی تھی اور اس کے لئے میں نے پوسٹ لگائی تھی اور یہاں پر سسٹر جن سسٹر نے پیسے بھیجے تھے اور انہوں نے بولا تھا کہ آپ جو ہے نا ان کے فیسز کی ویڈیوز مت لگانا کیونکہ حافظ قرآن فیملی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا کے تو ان باکس میں سسٹر کے بھیج دی تھی تاکہ ان کو پتا چل جائے گے جو اماؤنٹ انہوں نے دی تھی وہ جو ہے نا ان کی چیزیں میں لے کے دے آئی ہوں تو مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مزید ہو رہی ہے بہت مشکل حالات ہیں بہت دنیا مشکل میں ہے پرشانی میں ہے بہت اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کی غیب سے مدد کرے ان کی جو ہے نا اصلا مشکلیں آسان کرے اچھا اس کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑی سی سبزی لیے گھر آتے وقت کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم بھی قریب تھا سکول سے تو گھر آ کے بارہ بجے گیس بھی آ جاتی ہے کیونکہ صبح نو بجے جاتی ہے نا ناشتے کے بعد تو پھر بارہ بجاتی ہے تو میں کوئی سبزیاں لے آئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ روزانہ روزانہ مجھے بزار جانا پڑتا ہے ہر چیز خود لے کے آنی پڑتی ہے اور ہزبنٹ جو ہیں وہ ان کو بھیجوں بھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جا سکتا اکیلے تو میرے ساتھ آؤ اور ہوتا بھی اس لیے یہ ایسے ہے مجھے اس لیے ساتھ جانا پڑتا ہے کہ تو مجھے ویڈیو کا لالچ ہوتا ہے کہ چلو میں ویڈیو بنا لوں گی اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہزبنٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ سڑی بوسی خراب سبزیاں اٹھا کے لاتے ہیں اور مجھے تو ایسے رکھتا ہے کہ جیسے میں پیسے دے کے نا مطلب پیسے دے کے میں غلط چیز خرید رہی ہوں مطلب کیسے سمجھا ہوں آپ لوگوں کو مطلب کہ پیسے دیتی ہوں میں ان کو پیسے دیتی ہوں غلط چیز لانے کے لیے تو پھر مجھے نا بڑا بوت ہے میں کہتی ہوں نہیں میں خود ساتھ جاؤں ساتھ ویڈیو بھی بنا لوں اور ساتھ لے بیا ہوں تو یہاں پر میں تھک گئی تھی اور بزاروں کی چکر لگا لگا کے گرمی بوت ہو جاتی ہے تو دو تین دن کی سبزی جو ہے نا وہ میں اکٹھی لیائی تھی جیسے کہ بینگن گوبی قدو اور مطر تو میں نے کہا تھا اب دو چار دن ہفتہ جو ہے نا میرا سکون سے گھر بیٹھ کے گزر جائے گا اور واقعی ایسا ہی ہوا اور اس ویڈیو کو بنے ویڈیو کو بنے بھی کتنے دن ہو گئے ہیں اور شیئر میں آج آپ لوگ کے ساتھ کار رہی ہوں یعنی کہ آج ہفتے کا دن ہے شاید یہ سوار کے دن کی ویڈیو ہے یا منگل کے دن کی ویڈیو ہے تو یہاں پر میں نے بینگن فوری پکنے کے لیے رکھ دیئے تھے اور یہ وہ آئل تھا جو کہ میں نے بریانی کا مسالہ ریڈی کیا تھا اور اس میں سے جو بچا تھا تو یہ وہ آئل میں نے آج یعنی کہ بینگن کے سالن میں ڈالا تھا تھا کہ یہ ضائع نہ ہو اور باقی چیزیں ساری میں نے چھوڑ گیا جلدی جلدی سب سے پہلے سالن منانے کی کی کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہاں پہ بھی گیس نہیں چلے جانے اور اس کے بعد بڑے مسائل خراب ہو جانے ہیں بڑے مسئلے خراب ہو جانے ہیں سلنڈر ہے میرا پڑا ہوا ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مجبوری جب ہونا تھا میں سلنڈر یوز کروں ورنہ داتا یہ ہوتا ہے کہ گیس پہ ہی گیس کی ٹائمنگ کو دیکھتے پہ گیس پہ ہی میں کام کر لیتی ہوں اور سلنڈر جب سے میں نے لیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نظر نہ لگ جائے ابھی تک وہی چال رہا ہے کیونکہ میں کم یوز کرتی ہوں اب یہ نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ میں بہت کم یوز کرتی ہوں بہت مطلب ایسا ہو کہ گیس نہیں ہے یا چلی گئی اور میں کچھ پکا نہیں سکی پھر میں یوز کرتی ہوں اور یہاں پر بس جلدی جلدی میں نے بینگن کو چھیلا اور اس کے بعد جو ہے نا مسالہ بھونا سمپل طریقے سے جیسے ہوتا ہے مسالہ بھونا جاتا ہے ہر گھر میں سبزی بناتے وقت اور بینگن کے باریک باریک پیس میں گھر دیتی ہوں مجھے موٹے موٹے پسان نہیں ہے میں اس طرح باریک باریک پیس کر کے اور پتلے پتلے سے حالو کاٹتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اتنا پکا لیتی ہوں کہ بینگن ملکل جو ہے نا وہ گھل جاتا ہے وہ کھڑا کھڑا بینگن آپ کو نظر نہیں آتا اور وہ مسالہ سا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھ کھانے میں مطلب پچھ چپاتی بنائے ہیں آپ گھات میں یا باہر سے تندور کی روٹی بھی لینا تو بہت مزے گا وہ بینگن کا سانر بن کے ریڈی ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ڈھکن دے دیا تھا پانے ڈالنے کے بعد بھنائی کرنے کے بعد اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ جو سبزیاں وغیرہ لے کے آئی ہیں اس کو میں سنبھال لیتی ہوں اور سبزیاں سنبھالنے کے لیے فریج میں اتنی جگہ نہیں ہے فریج کی کافی جو ہے نا تباہی ہوئی پڑی ہے آپ کو بتایا تھا باسکٹ بھی میری ٹوٹ گئی اور باقی بھی جو اس کے نا شیلس وغیرہ ہوتی ہیں ٹوٹی پڑی ہیں تو اتنی سپیس نہیں ہے فریج میں کہ میں اس میں چیزیں رکھ سکوں مطلب ایک دو سبزیاں بھی اب میں اس میں نہیں رکھ سکتی پھر میں نے سوچا کہ چلو اس طرح سے کٹ کر کے تھوڑی جگہ گھیریں گی شاپر میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور جب پکانی ہوگی تب نکالوں گی اور تب میں واش کر گیا نا استعمال کر لوں گی کیونکہ اگر میں پہلے دھو کے رکھتی تو یہ خراب ہو سکتی تھی اس کو پانی لگ جاتا تو اور پھر اس کے بعد کچن میں کام کرتے ہیں مجھے اتنا ٹائم گزر گیا اتنا ٹائم گزر گیا کہ میں اپنوں کو بتا نہیں سکتی کھڑے ہو ہو کے نہ میرے پیڈ دکھنے لگے تھے اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں اور اب یہ مٹھر چھیلنے والا کام بہت لمبا ہے تو جب تک بینگن پک رہے ہیں گو بھی میں نے باند کے شوپر میں ڈال کے رکھ دی تھی فریج میں پھر میں نے باہر پنکھا چلایا اور میں نے یہاں پر بیٹھ کر رام سکون سے پھر مٹھر چھیل لیے تھے کیونکہ بچے ابھی تک سکول سے آئے نہیں تھے بلکل آنے والے تھے ٹائم ان کا ہو گیا تھا بچے آنے والے ہیں ہزبنڈ لینے چلے گئے ہیں اور یہاں پر میں نے حسن کے کپڑے جو آنے والے ہیں اور باہر کا ترازہ بھی کھلا چھوڑ دی ہے کپڑے دھوکے ڈالے ہوئے ہیں تار پہ اور یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ڈیڑھ ہونے والے ہیں ایک بچ کے تیس میں تو بس بچے آتے ہوں گے سالن بن گیا ہے روٹی تندور سے منگوا ہوں گی کیونکہ میرے سے نہیں بن رہی نا روٹی نہیں بن رہی یار طبیعت نہیں ہے ٹھیک اس طرح سے میں نے بولنا ہے کہ بچوں کو بائیٹھ چھوڑ گے تو تندور سے روٹی لیتے آنا تو بس اب زندگی بھاگم بھاگ ہونے والی ہے صبح سے بڑس آرام کر لیا جو کرنا تھا تھوڑا بہت اب جو ہے نا بچے آئیں گے کھائیں گے پیکاری صاحب آ جائیں گے پیکاری صاحب جائیں گے تو پھر ان کو ٹویشن چھوڑنے جانا ہے تو اب شام کو چھے بجے تک زندگی مصروف ہے اور اس کے بعد بھی مصروف ہی ہے بچے آگے 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 ہاں جی اسلام تو کیا کرو اسلام علیکم نہیں کہا کیسا دن گزرا ہے کیوں وہ کیوں بزاؤ تو کھانا جو نہیں کھا کے جاتے اس لیے بھوک لگ جاتی ہے اور کس وجہ سے اب جو شام کا ٹائم تھانا وہ میں نے بچ میں سے سکپ کر دیا کیونکہ وہی ہوتا ہے کہ بچے جب آتے ہیں سکول سے پھر چلے جاتے ہیں ٹویشن پڑھنے اور پھر اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اور اب یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے کھانا میں نے بچوں کو دوبارہ سے دیا اور اس کے بعد گرین ٹی بنانے کا سوچا اور گرین ٹی بنانے میں بہت سوستی میں کرتی ہوں کیونکہ سب کچھ جو ڈالنا پڑتا ہے علاقہ لگا ڈپے کھولو پھر وہ ڈالو بناو پھر چھانو تو یہ میں لے کے آئی وی تھی لیول فیور میں تو یہ بہت اچھا تھا دوسرا ڈالو آپ دوسرا ڈالو یہ مجھے دو یہ مجھے دو آپ دوسرا ڈالو یہ ڈالو کھولا بھائی لہاں دے وہ پر اسے تر ہاتھ کھاڑ لوں کے ایک چیزیں ہارا ڈالیا ہاں ہارا ڈالیا اس کو شاپر میں ڈالو کچھرے والے سفائی بھی رکھا کرو یہ اٹھاو پیچھے کچھرے والے شاپر میں ڈال دو اب جو انا گرمی جا رہی ہے اور جو انا سردی آنے والی ہے بس کچھ ہی دن باقی ہیں ایک دم سے ہی جو انا ویدر چینج ہو جانے اور ویسے بھی موسم کافی اس لیے چینج ہو گیا کہ بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں نزلہ زکام ابھی سے سٹارٹ ہو گیا بچوں میں بخار بزادہ ہو رہا ہے اور یہاں پر میرے بچے بھی جو انا آپ کو پتہ ہے کہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں مجھے تو سردی آنے سے ڈر لگ رہا میں کہتی ہوں یار سردی ویسے کہتی ہوں آئے لیکن جب بچوں کو سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں یار نہ ہی آئے سردی تو یہاں پر بھی دونوں بچوں کے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میں نے یہاں پر جو ہے گرین ٹی بنائی تھی اپنے لیے اور بچوں کے لیے جو شانتہ بنایا تھا اور اس کے بعد ساتھ فاطمہ حسن کے لیے جد میں ساتھ یارمین۔ خلقے مستشوت کہ میری اکھوڑو مری ساتھ تو میری پیریٹیو فیملی یہ ہے میری ایک ویسٹ پرنٹ کی مشین روٹیاں مرانے والی شاید آگے بھی میں ایک دفعہ آپ لوگ کے ساتھ ہلکی پھلکی سی ویڈیو اس کی شیئر کر چکی ہوں اور یہ جو ہے کافی ٹائم سے ہے میرے پاس میرا خیالہ تین ہزار پینتی سو کی میں نے لی تھی آپ اتنے کی نہیں ملتی اور یہ میں جب کراچی میں تھی آج سے آٹھ سال پہلے تب کی میرے پاس ہے لیکن یہ میرے کام نہیں آئی نا مطلب بجلی کی ویرے سے ملتی بجلی کی خرچ کی ویرے سے میں نے اس کو کبھی یوز نہیں کیا تو آج میں نے اس کو نکالا ہے فادما وہ پکڑو نظر کیونکہ گیس جا چکی ہے گیس نہیں تو میں نے سوچا کہ اس پر بناتے ہیں روٹیاں آج اور اس کو میں نے لگا دیا اور یہ گرم ہو رہی ہے نا اور ہیٹ اس میں بن رہی ہے اور یہ جب آن کیا نا میں نے اس کو تو یہ دونوں لائٹے جال رہی ہیں اور جب یہ صحیح گرم ہو جائے گی تو یہ لائٹ بند ہو جائے گی اور یہ چلتی رہے گی نا اس کا مطلب ہے کہ صحیح گرم ہو چکی ہے اچھا یہ جو انا تین پیڑے میں نے پہلے سے کیے ہوئے تھے لیکن یہ بڑے سائز کی ہیں اب اگر میں اس کو توڑتی ہوں یہ خراب ہو جائیں گے اور کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے پیڑے بنا کے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے نارمل چولے پر بنانے کے لیے بنائے تھے گرم ہے بہت زیادہ فاتما لیکن آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ پیڑے کے اوپر بنانے کے لیے میں نے پیڑے بنائی تھی پیڑے بنائے تھے تو اب اس پہ بنانے تو دیکھتے ہیں کیسے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے آپ نے بنا ہاتھ نہیں وہ بھی جو ہے اس کی لائٹ جال رہی ہے تو یہ گرم ہو رہی ہے بھی یہ روٹی میکر ہمارا گرم ہوا نہیں ہے اور جب یہ گرم ہو جائے گا پھر اس میں روٹی رکھیں گے اصل میں پیڑے بھی مارے تھنڈے ہیں یہ کوئی میں سپیشل ریویو کی وڈیو نہیں بنا ہی بس یہ ہے کہ میں گرین والی بند ہے اور ریڈ والی جال رہی ہے اچھا یہ گرم ہو چکی ہے اب اس میں نا پیڑا رکھتے ہیں ویسے تو سپیشل آٹا گوندہ جاتا ہے اس کے لیے تازہ آٹا اور یہ کھاؤں کھاؤں کیا لگائی ہے اس کے لیے تازہ آٹا گوندہ جاتا ہے اور تھوڑا پتلا گوندہ جاتا ہے اور تھوڑا نرم کر کے نا تاکہ اس میں پریس ہو جائے اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ آٹا بھی جو ہمارا فریج والا ہے شاید اچھی نا پھلے یہ دیکھو کتنا گرم دھوانا بھی نہیں آرہا چلے چلے آپ اس کو چیک کرتے ہیں یہ میرے پاس پیڑا ہے سپیشل پیڑا نہیں ہے اس مشین کے لیے اسے سپیشل پیڑا ہوتا ہے بسم اللہ رحمان مجھے مرکتے ہیں موٹا تھوڑ بن گیا اس کو پرس کریں بس یہ اتنی کی موٹی بنتی ہے مطلب باریک ہوتی ہے اس سے زیادہ باریک نہیں ہوتی اس کو اٹھا دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے ایک سائٹ سے اس کو پکنے دیں گے ٹھیک ہے صحیح بن گیا نا اور یہ آگے بھی پتہ نہیں ہے جب بنتی ہے بہت سے زیادہ موٹی بنتی ہے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے بیلکل باریک نہیں ہوتی تھوڑی سی موٹی بنتی ہے تفوے پہ پہ بنتی ہے اسی روٹی نہیں اس پہ بنتی ہے بن جاتی ہے تفوے والی روٹی کا یہ مقابلہ نہیں کرتی اب اس کو تھوڑا سا ایک سائٹ سے پکنے دیں گے جاتا کھڑا سا کلڑ نہیں آجاتا مددہ بیگ سائٹ پہ کھڑا کلڑ نہیں آجاتا حسنا اور اس کو اوپر سے بند کار دیں گے ہلکا سا اس کو پریس کریں گے اور روٹی ہماری پھول کے باہر آگئی کتنی بردہ سی ہماری روٹی ریڈی ہوگی ہے یہاں سے پکڑو اس کو پھر دوبارہ اندر کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ تھوڑا سا سیکھ دیتے ہیں چلو فاتمہ ہی دیکھیں یہ ہماری روٹی بھانے گئی ہے ٹھیک ہو گیا ہماری دوسری روٹی طوے پہ ہے روٹی میکر میں اس کو میں نے تھوڑا سا گھی لگا دیا اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ یہ دیکھیں پراتھا تو بڑے مزے کا بانی ہے یہ دیکھیں اس پر پراتھا بنا دیا کریں اس کو پھر گرائیں گے تھوڑا سا اور اس کے پاپڑ بنائیں گے صحیح کر کے یہ دیکھیں گے پراتھا بڑے مزے کا اس پر ایڈی ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ فاتمہ کا پراتھا روٹی کچھ بھی نہیں کہتی یہ ہے ہمارا پراتھا یہ ہے تیسری روٹی ایک میں نے خوشک بنائی اور ایک میں نے گھی ولی بنائی اور اب دوبارہ یہ ایک جو اینا گھی ولی میں بنا رہی ہوں اس کو پر سے بند کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اگر اس کو آپ ہارٹ پارٹ میں رکھ جاتے ہیں تو یہ پھر زیادہ ہی نرم ہو جاتی ہے یہ لا رہی ہوں نا آپ کے لئے چھئی دمجھ بھی ہے یوٹیوب فیملی آج کا ولوگ آج کی ویڈیو یہ ہے رات کے اڑھائی بجے میری طبیعت بہت زیادہ سخت خراب ہو گئی تھی بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی میرے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے تھے اور بلکل بے جان ہو رہے تھے تو میں نے اپنے گھر فون کیا امی اببو کو کیونکہ اڑھائی بجے میری طبیعت خراب ہوئی مجھے ایسا لگے جیسے میرے پیروں میں سے جان نکل رہی ہے میری پوری ٹانگ وہ سوتے میں سن ہو گئی اور تھنڈی یاک ہو گئی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے ساتھ ہی دوسری ٹانگ کا بھی سیم وہی مسئلہ ہو گیا تو پھر میں تقریباً اڑھائی بجے اٹھی وضو کیا اور تھوڑا بہت میں چلتی پھرتی رہی کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا اور یہاں تک کہ میرا دل خبرانا شروع ہو گیا اور میرا دماغ بھی سون ہو نہیں لگیا پھر میں نے تین بجے یعنی کیاتے گھنٹے بعد اپنی امی کو فون کیا اور ان کو بتایا میری کنڈیشن خراب ہو رہی ہے بچے بھی گھر میں اکیلے تھے پھر اس کے بعد جانا میری امی آئی اور پھر مجھے ابو کے ساتھ ہسپٹل لے گئی وہاں پہ ڈاکٹر جو رات نائٹ ڈیوٹی پہ تھے انہوں نے فوراں سے ایک دو انجیکشن لگائے ڈریپ لگائی اور سارچا بجے میں گھر واپس آئی تو بس آپ لوگ دعوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کال بلوک شیئر کرنے کی پوری کا کوشش کروں گی اپنا خیال رکھیں دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ